قرآن و حدیث پڑھانے پر اجرد لینا کس آئے جائے زیمان اس بارے میں ایک میرا جو ہے خطوہ وہ چھپا ہوا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری میں کہ آپ نے فواہ اِن حق کا مآفستم عجرن لَا کتاب اللہ یا کتاب اللہ تو اس میں یہ ایک آدمی امیر آدمی ہے جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو ٹھیک ہے وہ خریب پڑھائیں تعلیم انقران کریں لیکن ایک آدمی کا اور کام کوئی نہیں ہے اور پھر وہ لوگوں کو تعلیم قرآن کی پڑھاتا ہے بچوں کو اپنا وقت لگاتا ہے تو اس کے لئے اس کی اجرد تنخوا لینا جائز ہے کولِ راجے میں آثار بھی آنکھ اس پارے میں ہے تابین کے اور اس طرح دوسر حابہ کے تو وہ آپ دے سکیں نسال آدمی میرے خیالے سترہ میں اللہ دیس سترہ میں ہم نے یہ باس کی سیونٹین